شاردل تھاکر 23 کے 9 مقابلے میں ایڈن گارڈن کے میدان میں کولکاتا نے ایسی جیت درچ کری جس کی کسی کو اپیکشن نہیں تھی RCB کی ٹیم جو ممبئی کو ہارا کر IPL میں اپنے سفر کی شروعات کر رہی تھی اس کا سامنا جب کولکاتا سے ہوا تو ایسا لگ رہا تھا کہ RCB کی ٹیم یہاں بھی آسانی سے جیت جائے گی شروعاتی دور میں وینکٹے شیئر ہو نتیش رانہ ہو یا پھر دوستو مندیب سنگھی کیوں نہ ہو سب ہی کھلاڑی بہت ہی کم سکور پر آؤٹ ہو چکے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ٹیم تو سو تک بھی نہیں پہنچے گی لیکن دوستو پھر میدان میں توفان آیا شاردو تھاکر اور رنکو سنگھ کا ان دونوں کھلاڑیوں کو ایک دوسرے کا ساتھ کیا ملا گرباز کی پاری سفل کر گئے دوستو آپ کو بتا دے کہ ان سے پہلے گرباز نام کے افغانی کھلاڑی میدان میں اپنا پچاسا پورا کر چکے تھے اکیلے انہوں نے دو سے چار کھلاڑیوں کے رن بنا دیئے تھے چوالیس گیند میں چھ چوکے اور تین گگنچوں بھی چھکے چڑھ کر یہ افغانی کھلاڑی ستاون رن بنا چکا تھا ان کی یہی پاری دوستو کولکاتا کی ٹیم کے لئے ایک طاقت بن گئی جس کا استعمال شاردو تھاکر کے ساتھ ساتھ رنکو سنگھ نے کیا دوستو رنکو بھی پھر چالیس سے زیادہ رن تو بنا کر گئے لیکن اصلی مزہ آیا شاردو تھاکر کی پاری کو دیکھنے میں دھونی کے تراشے ہوئے شاردو تھاکر آج میدان میں ایس طریقے سے گرجے کہ دیکھ کر کوہلی بھی دنگ رہ گئے دوستو انتیس گیندوں میں تھاکر کا شرائک ریٹ پوری طریقے سے ٹھائیسو کر مینٹین چلا تھا اس میں انہوں نے نو چوکے تین چکوں کے ساتھ اڑ سٹ ٹرن کی تابر توڑ ناباد پاری کھینی تھاکر کی یہی پاری دوستو دوستو کے پار لے گئی کونکاتا کی ٹیم کو راڑ سی بھی کو پھر ٹارگٹ ملا دوستو پانچ رن کا دوستو ٹارگٹ تو چھوٹا تھا نہیں اس کے لئے شروعات اچھی چاہیے تھی میڈل اوڈر میں کئی مجبوط پاریاں چاہیے تھی لیکن آج ورون چکرورتی کے ساتھ سنیل نارائن یعنی کہ سپنر گیندبازوں کے چکر ویو میں کچھ ایسے فس گئے کولی ڈپلیسس اور ان کی پوری پلٹن کہ وہاں سے نکلنا ان کے لئے بہت مشکل نہیں ناممکن سا ہو گیا تھا دوستو کنگ خان کی ٹیم کے آگے آج جب کنگ کولی پلے باسی کر رہے تھے تو اکیس سے آگے نہیں بڑھ پائے ڈپلیسس بھی 23 سے زیادہ رن نہیں بنا پائے جب دونوں کھلاڑی آؤٹ ہوئے تو دوستو پوری طریقے سے بیس ہٹ چکا تھا آرسی بی کا جس کے بعد کارتک ہوں ہرشل پٹیل ہوں یا پھر میکسوال ہی کیوں نہ ہو ہر کسی کے آکڑے پانچ سے نیچے ہی تھے جس کے بعد بڑی آسانی سے پاری کے اٹھارویں اوار میں آرسی بھی کو 123 رن پر رول آؤٹ کر اس ٹیم نے مقابلے کو 81 رن کے انتر سے جیت کر اپنے نام کر لیا لیکن دوستو جیت کے اصل ہیرو رہے ہیں شاردو تھاکر لیکن دوستو کولکاتا کی ٹیم کی جیت کے بعد کولکاتا کی جیت کے اصل ہیرو شاردو تھاکر کو لے کر شارو خان نے بھی اپنا بیان دے دیا ہے آخرکار ان کی تعریف کرتے ہوئے شاردو تھاکر پر کیا بول گئے شارو خان چلیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے شاردو تھاکر کی پرفارمنس کی تعریفیں کرتے ہوئے شارو خان نے کہا ایڈن گارڈن کے میدان میں مقابلہ ہو اور کولکاتا کی ٹیم نہ جیتے ایسا کیسے ہو سکتا ہے آج کے مقابلے میں جب پردشن کے کے آر کی ٹیم کے سبی کھلاڑیوں نے کیا وہ دل چھونے والا تھا خاص طور پر شاردو تھاکر کی پرفارمنس کے بارے میں جتنا کہوں کم ہوگا آج اس کھلاڑی نے واقعی میں دل جیتا ہے ان کی محنہ دن کی پاری میں نظر آئی ٹیم کو جب مشکل وقت میں کھلاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جب وہی کھلاڑی آکا پرفارمنس کریں تو اس سے بہتر کیا ہی ہو سکتا ہے شاردو تھاکر آپ کو میرا سلام ہے اور کےکی آر کی ٹیم کے لئے بس یہی دعا کروں گا کہ وہ ایسے ہی جیتے رہیں آر شبی کیا سی ایس کے کو بھی ہرائیں آگے چل کر اور اس بار ٹروفی ہمارے نام کرائیں دوستو شاردو تھاکر نے تو شاردو تھاکر کے قصیدے ہی پڑ دیئے پھر آخر کر ایسا ہو بھی کیوں نہ شاردو تھاکر نہ صرف مین او دو میچ بنے ہیں بلکہ ان کی پرفارمنس بھی بہت زیادہ اوٹسٹینڈنگ ہے ساتھی دوستو شاردو تھاکر سے جب یہ پوچھا گیا اور پھر ایسے موقع پر ناچ گینا نہ ہو تو مزہ نہیں بنتا ویسے بھی ویرات کولی میرے عزیز دوست ہیں اور میرے من پسندیدہ کھلاڑیوں کی لسٹ میں سب سے اوپر کھلاڑیوں میں آتے ہیں امیدہ وہ ایسے ہی چمکتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں بس ہماری ٹیم کے خلاف زیادہ اچھا پردشن نہ کریں لیکن دوستو آپ سبھی شاردو تھاکر کی پرفارمنس کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے بتانا ہمیں نہیں بھولیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے وار